دو سو سال کے گلامے کے بعد ہمارا دیش بھارت ہندوستان یہ پندر اگسس 1947 کو آجاد ہوا اور آج ہم لوگ آجادی امرت محاصب منا رہے ہیں اور آج ہی کی دن ہمیں ایک ایسا عظیم ملک کو توفہ ملا جہاں پر چاروں موسم ہے تھنڈی بھی ہے برسات بھی ہے گرمی بھی ہے فلک کوسی پہاڑ بھی ہے ندی بھی ہے چھیل بھی ہے آٹھ حجوبوں میں ایک عجوبہ بھی ہے اور بہت پیار کرنے والے ٹیلنٹیٹ لوگ ہیں اور کام کرنے والے بھی ٹیلنٹیٹ لوگ ہیں ہم آج آجادی منا رہے ہیں تو ہمیں یاد کرنا چاہیے ہمارے دیش کے ان سوتنتہ سنانی نے جنہوں نے اپنے جان کو بلیدان دیا اور تب جا کے آج ہمارا دیش جو آج ہم لوگ آجادی امرت محاصب منا رہے ہیں ایسے ہی نہیں منا رہے ہیں ان کا خون لہو پسینہ اس میں لگایا ہے تب جا کے جو ہمارا دیش آجاد ہوا ہے اور اس جو ہمارے آجادی جو ہم لوگ منا رہے ہیں آجادی امرت محاصب اس کا جو theme ہے گھر گھر تیرنگا اور اس تیرنگے کو salute کرنا چاہے جب بھی ہم اس تیرنگے کو دیکھیں گے تو ہمارے mind میں set up ہوا کہ ہمیں دیش کے لیے کچھ کرنا ہے تو آپ جو ہے اس آجادی میں ایک intention لے سکتے ہیں آپ ارادائے کر سکتے ہیں کہ ہم نہیں کچھ تو پیڑ لگا سکتے ہیں اپنے دیش کو ہرا بھرا رکھ سکتے ہیں ہم کسی کو مدد دے سکتے ہیں کسی کو آسانی فیلا سکتے ہیں کسی کو اچھی education تعلیم سکھا دے سکتے ہیں کسی کے لیے ہم کچھ ایک اچھا ور کر سکتے ہیں سماز کو اپنا بہتر کر سکتے ہیں یہ نیت کے ساتھ یہ سوچ کے ساتھ کہ ہمارے آنے والی generation اس دور سے وہ اچھا ہو اور جب سوچ کے ساتھ ہم لوگ کام کریں گے نا تو اپنے لائف میں اپنے دیش کو دیکھتے کرو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نظر آئیں گے اور ہماری generation آج سے بہتر ہوگی اور بیٹر ہوگی تو اس نیت کے ساتھ ہمیں کچھ دیش کے لیے کرنا چاہیے تو آج کا جو میرے message ہے کہ آپ کچھ اچھا کر سکتے ہیں پیڑ لاؤ سکتے ہیں کسی کی مدد کر سکتے ہیں آسانی دے سکتے ہیں کسی بچے کو اچھی education دے سکتے ہیں جس اس نیت کے ساتھ کی وہ آنے والے وقت میں آنے والے جو وقت ہیں آج سے بہتر ہوگی آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو جائن 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 بھارت